بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یہ ہم گاؤں میرے ابو تھوڑے بیمار تھے جب وہ صحت مند ہوئے تو ہم ان کو گاؤں چھوڑنے گئے تو میں نے کہا چلیں آپ کو دوبارہ وزٹ کرا دوں نئی چیزوں کا یہ درست کے نیچے ہم نے چائے پی یہ بلکسر کے تھوڑا آگے اور تلہ گنگ سے تھوڑا پیچھے کر کے اورٹیل ہے یہاں کی چائے میرے ابو کو بہت اچھی لگتی ہے اور ہم نے یہاں پہ چائے وغیرہ پی یہ اس کا جی ویو تھا اور یہاں پہ چونکہ دوب تھی تو یہاں پہ ساری چیز وغیرہ لگی ہوتی ہیں فیملیز یہی پہ آتی ہیں تو دوب تھی تو یہاں سے انہوں نے ہٹائی بھی تھی اور ہر جگہ پہ آپ کو آگے بھی میں پھول دکھاتی ہوں پھول کے لیے بہتنے خوبصورت لگ رہے تھے یہ جی ویو تھا بچوں وغیرہ کے لیے اگر بچوں کو آپ نے گھمانا پھرانا ہو تو یہ ہمارے گاؤں کے بالکل جو میں نے آپ کو اپنا گاؤں کا جو نالا دکھا ہے اس سے پیچھے کر کے بالکل شروع میں آتے ہیں اتنے خوبصورت لگ رہے تھے کہ میری بیٹی جو گئی ہو بھاگ کے اس کی ویڈیو بنا رہے کہ مامو یہ کتنے خوبصورت ہیں تو ماشاءاللہ یہ سبحان اللہ کہہ دیجئے میرے اللہ نے کتنے خوبصورت بنائی ایک ایک چیز کا رنگ ڈیفرنٹ خوشبو ڈیفرنٹ سبحان اللہ اتنے یہ خوبصورت لگ رہے تھے آپ سب بھی ایک دفعہ سبحان اللہ بول دیجئے سبحان اللہ یہ جی تلگنگ بائی پاس ہیں پہلے تو لوگ اندر سے گزرتے سے بازار کے اندر سے تو کافی رش ہو جاتا تھا پھر بائی پاس انہوں نے بنایا اور کافی انہوں نے گرینری لگائی جاتے وقت کافی سکون محسوس ہوتا ہے گرینری ہوتی ہیں آج کل کھیتوں میں اتنی رونک تھی کسان مرد اور تینجہ تھی یہ جی سرسوں اور توریا پکا ہوا تھا یعنی یہ پک کر تیار ہے اب کی کٹنگ ہوگی سرسوں اور توریا یعنی سرسوں کا تیل اور تارے میرے کا تیل نکالنے کے لیے بیج جو ہے وہ تیار ہے اور گندم جو ہے وہ یہ دیکھئے کہیں پہ کٹ چکی تھی کہیں پہ تھریشز لگی ہوئی تھی سفائی ہو رہی تھی گندم کی کہیں پہ لوگ کٹ رہے تھے کہیں پسیاں بن رہی تھی پسیاں مطلب وہ کٹ کے ایک دو دن اس کو اس طرح سے چھوڑ دیتے ہیں کھیتوں میں تو یہ توریا اور سرسوں یہ دیکھئے یہ لے کے بھی جا رہے ہیں تو بہت زیادہ رونک تھی کھیتوں میں یہ ایک جگہ میں ٹیوب بیل نظر آیا میں نے کہا آپ کو یہ دکھا دوں یہ تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں کہ موڈرن ٹیوب بیل ہے جو شمسی طوانائی سے چلتا ہے ساتھ ہی جہاں پہ ہم کھڑے تھے وہاں پہ نیچے موٹر وے تھی یہ جی موٹر وے ما شاء اللہ ما شاء اللہ ہمارا ملک بہت خوبصورت ہے الحمدللہ یہ اس کی دوسری سائیڈ تھی گاڑیاں بہت زبردست لگ رہی تھیں یہاں سے بھی بہت اچھا آ رہا تھا تو میں نے کہا چلیں آپ کو بھی یہاں سے دکھا دیتی ہوں آگے جی میری بیٹیوں نے تھوڑی دیر یہاں پہ ان کو پانی میں کھیلنے کا بہت شوق ہے جہاں پانی نظر آتا ہے وہاں پہ روکیں پاپا روکیں تو گاڑی رکوا کے انہوں نے تھوڑی دیر پانی میں کھیلا اور پانی بہت صاف شفاف بہت تھنڈا پانی تھا یہ دیکھئے بلکل صاف چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بھی نظر آ رہی تھی یہ جی دوبارہ بچیوں نے زید کی ہم نے وہیں جانا ہے اور اس کو جو ہے ہم نے دوبارہ ایکسپیئرینس کرنا ہے اچھا پہلے والے ولوگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا ٹھیک بیس دن بعد میں نے یہ ولوگ بنائے دیکھیں گندم بلکل تیار ہے ما شاء اللہ سونا اگلتی زمین بلکل لگ رہے ہیں نا گولڈن گولڈن ہوگی ما شاء اللہ بلکل تیار ہے جی اس کے بالیاں جو ہے خوشے پک چکے ہیں اور اب یہ کٹائی کے لیے تیار اچھا ساتھ ہی شہتود کا بڑا زبردست درک تھا اتنے میٹھے شہتود تھے یہ دیکھئے اور کافی یہ بھراوہ تھا تو ہم نے کافی سارے توڑے میرے بیٹی نے فرس ٹائم کھائے یہ تو بہت میٹھے تھے بہت ہی زبردست تھے یہ بھراوہ تھا اور ہم نے کافی سارے کھائے تھے سبحان اللہ ایک دفعہ پھر بول دیجئے میرے اللہ کی شان دیکھئے نا دنیا میں کیا کچھ اس نے ہمارے لئے نہیں مسخر کیا الحمدللہ یہ جی ہم پنڈی کے بالکل پاس ہیں آپ کو بتایا تھا کہ ہاؤسنگ سکیمز شروع ہو رہی ہیں یہ مجھے بہت اچھا لگا یہ سپیشلی انہوں نے ہمارے لئے چلایا تھا کہ آپ لوگ دیکھ لیں اس کو یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا جیسے بس ایک بہت پیارا لگ رہا تھا یہ انہوں نے اپنی انٹریس پر لگایا تھا یہ جی اب کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے شام کا ٹائم یمی نے کھانا دیا تھا ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اگر اچھا لگے